السلام علیکم نمستے آداب سسریع کال آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدد کہتا ہوں اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ریلیٹڈ ہے آپ کے کورس سیلیکشن سے ریلیٹڈ یہ ایک نیو سیریز ہے جو کہ شروع ہو رہی ہے سیریز کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کون سے کورس کو آپ کو چوز کرنا چاہیے میں سٹیپ بے سٹیپ جو موسٹ پاپلر کورسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیا کروں گا اس سیریز کے اندر اور آج کی جو سیریز کی پہلی ویڈیو ہے چونکہ میرا اپنا بیگرونڈ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا فیلڈ کے اندر آپ کو کیوں جانا چاہیے اور آپ کو اس فیلڈ کو کیوں نہیں سوچ کرنا چاہیے یا کیوں نہیں آپ کو اس فیلڈ کو نہیں چننا چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈیا کی تو میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت زیادہ فیسنیٹنگ چیز ہے اور یہ ریشیپنگ، مائنڈ ریشیپنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کی بیگرونڈ کے بارے میں اگر آپ سے میں بات کروں تو میڈیا کا جو انفلنس سٹارٹ ہوا تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے ہوا جب میجک بلڈ تھیری آئی 1930s کے اندر اور ہٹلر نے یوز کیا ہے اس ٹیکنیک کو اپنی جرمن جو عوام تھے ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی فورس کس قدر قابل ہے اور کس قدر طاقت رکھتی ہے اور میڈیا ایک بلڈ چھوڑتا ہے اور وہ ایزٹس جا کے آپ کے مائنڈ کے اندر ڈسیمنیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے مائنڈ میں اگزیکٹلی وہی چیز آتی ہے کہ جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے اس وقت میں ٹیلیویجن تو اتنا زیادہ پاپلر تھا نہیں تو ریڈیو کے استعمال کے ساتھ انہوں نے پروپیگنڈا کو پھلایا اور لوگوں کو انہوں نے منپلیٹ کیا اسی طرح سے امریکہ نے بھی بعد میں اسی پروپیگنڈا کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فلم بنائی جن کے اندر ونڈرفل لائف اور کافی ساری فلمز تھی اس طرح سے ریلیٹڈ اس کے اندر انہوں نے یہ دکھایا کہ جرمن فورسز جو تھیں وہ بہت زیادہ ظالم قوم تھی اور انہوں نے ظلم کیا تو امریکنز نے بھی اس ٹام اس کو ویسے ہی مان لیا اور 1970s کی جو ووٹر سٹڈیز ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کا سارا جو ہے وہ پانسہ ہی پلٹ دیا تھا صرف اس میڈیا کو یوز کرتے ہوگے اب اگر میں میڈیا کے بارے میں بات کروں تو اس کے اندر میں آپ کو جو فیمس بکس ہیں کوئی دو چار جو میں نے کیونکہ میں نے تو کافی ساری بکس پڑھیں ہیں کیونکہ میرا سارا بیکگرونڈ اس سے ہے تو مجھے جو اس میں سے دو بہت خوبصورت کتابیں لگیں جن کے اندر بہت زیادہ اچھی ڈیٹیلز تھی ان میں سب سے خوبصورت جو کتاب تھی وہ مجھے یہ لگی میڈیا کنٹرول بائن نوم چومسکی نوم چومسکی ایک بہت بڑے فیلیڈلفیا کے اندر یہ ان کی پیدائش تھی اور یہ بہت بڑے جو تھے ایک سکالر تھے اور انہوں نے میڈیا کے بارے میں بہت ساری ریسرچز لکھیں اور میڈیا کے بارے میں بتایا کہ بیسیکلی میڈیا کی پار ہے کیا اس بک کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ میڈیا کس طرح سے آپ کے mind کو سکلپٹ کرتا ہے اور کس طرح سے میڈیا آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور آپ کو کیا کرنا نہیں چاہیے یہ سارے چیزیں آپ کو میڈیا ایڈوکیٹ کرتا ہے similarly میں اس کتاب کی جو ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا وہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جو سیکنڈ بک مجھے بہت اچھی لگی وہ تھی میڈیا اینڈ پار بی جیمز کیورن اس کے اندر اس نے تین بیسیک قویسٹن کے اوپر جو فوکس کیا کہ بیسیکلی میڈیا کے پاس پار ہے کتنی میڈیا کیا کر سکتا ہے اور میڈیا کے پاس کتنی پار ہے اور اس سے ریلیٹرز نے ریلیشنشپ بتایا ہے بیٹوین میڈیا اینڈ پار ان سوسائٹی میڈیا اینڈ پار ایڈریسز یہ تری کی کوئسٹن تھے اس کتاب کے اس کے اندر اس نے بتایا تھا بیسیکلی میڈیا جو فیلڈ ہے یہ اصل میں ہے کیا اور یہ کس طرح سے آپ کے مائنڈ کو جو ہے سکلٹ کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جب آپ اپنے ارلی سٹیجز کے اندر جب آپ میڈیا فیلڈ کو پرسو کرنا چاہتے ہیں جیسے میس کمیونکیشن ہے ایک ڈگری سوشال سائنسز کی یہ ڈگری ہے یہ بیہیوریل سٹیڈیز کے اندر بھی اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں کہ آپ میس کمیونکیشن کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو میس کم آپ کیوں سیلیکٹ کر رہے ہیں سب سے بہلا کہ آپ یہ دیکھیں آپ یہ مت دیکھیں کہ فلاں بندہ ایک بہت بڑا اینکر ہے یا فلاں بندہ بہت بڑا کوئی اینیمیشن ڈیزائنر ہے یا جتنی بھی فیلڈ اس سے ریلیٹڈ ہے اس کو دیکھ کے اس سے آپ فیسینٹ ہو کے یہ چیز کام نہ کریں کیونکہ یہ ایک بہت ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آج کل بہت زیادہ ٹرنڈ ہو چکا ہے میس کمیونکیشن کا اور بہت زیادہ لوگ اس چیز کو آپٹ کر رہے ہیں کہ ہم آگے میڈیا فیلڈ کے اندر جائیں گے جبکہ انڈسٹری کے اندر اتنی پلیس نہیں ہے جب میں اس فیلڈ کے اندر کام کرتا تھا تو میں نے دیکھا اس فیلڈ کے اندر کیا کیا ڈیلمانز ہیں اور کیا کیا سیلڈ کے فیلڈ کے جو ہیں وہ پروز ان کونز ہیں تو میں آپ کو یہ سججسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی اپنی فیلڈ چوز کرنا چاہیں گے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میری لائف سٹوری کے میں نے کس طرح سے میڈیا فیلڈ کو پرسو کیا ہے سب سے پہلے تو میرا شروع سے جو انٹرسٹ تھا وہ کمیونکیشن سکیلز اور اس کی طرف زیادہ تھا پھر میں نے جب میڈیا کو آپٹ کیا تو مجھے اس طرح مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس فیلڈ کے لئے ہوں بھی یا نہیں لیکن لیٹر آن مجھے یہ فیلڈ ہوا کہ یہ واقعی یہ فیلڈ جو ہے وہ میرے لئے ہے تو میں نے اس کے اندر یہ دیکھا کہ آپ کو کس طرح سے لوگوں سے کمیونکیٹ کرنا چاہیے کیا بات آپ کو بولنی چاہیے ایفیکٹیف کمیونکیٹر کون ہوتا ہے اور آپ نے کس طرح سے اپنی آڈینس کو گراب کرنا ہے اپنی بات کے اندر اور ان کے تک آپ کا جو میسیج ہے وہ کلیرلی کس طرح سے جانا چاہیے میڈیا کے اندر صرف ایک یہی چیز نہیں جو آپ ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگر ایک فار اگزامپل ہم ٹی وی شو یا ٹاک شو کی بات کریں تو اس میں ایک اینکر ہے ریسرچر ہے اس کے پیچھے پوری ٹیم ہے اس کی جو پروڈکشن ٹیم ہے وہ بہت بڑی ہے اور اسی سے ریلیٹڈ اس میں کافی ساری جو ہیں وہ اور جابز بھی ہیں اگر آپ بات کرنے کی میڈیا فیلڈ کو آپ رکھنے کے بعد صرف اور صرف اس کے اندر جا سکتا تو یہ بات آپ کی غلط ہے اس میں نمبر اوف فیلڈز ہو رہا ہے اس کے سب سب ٹائپس بہت زیادہ ہیں تو آپ جب بھی اس میڈیا فیلڈ کے اگر آپ میڈیا سیڈز کو چوز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ آیا کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے بھی یا نہیں اگر آپ میکینکل مائنڈ کیا یا آپ سینٹس ٹائپ آدمی تو آپ کو اس فیلڈ کے اندر نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ فیلڈ کا ہر وہ فیلڈ جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں آپ فیوچر گین نہیں کر سکتے لیٹر آن پھر آپ اس کے باد ایم بی اے کریں کہ پرویٹ مینجمنٹ میں جائیں گے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے آپ اس کے اندر کوئی آوٹپوٹ دے نہیں سکتے جب تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اس فیلڈ کے لئے بنے اور یہ فیلڈ آپ کے لئے ہے تو آپ اس فیلڈ کو مت چوز کریں پاکستان میں تو مس کمیونکیشن باہر اگر یوکی آسٹریلیا امریکہ کینیڈا کی بات کریں تو اس کے اندر دیجٹل میڈیا فیلم میکنگ ویویل کمیونکیشن پبلک ریلیشن اور اس طرح کی بے حد جو ہیں وہ ڈگریز وہاں پر اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس چیز کو سب سے پہلے آپ مدنظر رکھیں کہ جب بھی آپ اپنے فیوچر کے بارے میں آپ ایک فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے pros and cons کو پہلے دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں باہر کی ممالک میں جو آپ کو different visual media ہے creative studio سے related ہے آپ کی lighting سے related ہے کہ آپ نے کس طرح سے lighting adjust کرنی ہے میڈیا ایک بہت vast field اور اس کے اندر بہت زیادہ scope ہے scope اس بارے میں کہ جب آپ کو یہ لگے میڈیا اس کے اندر آپ کو open ہو کے سامنے آنا پڑتا ہے آپ جو بھی کام کریں وہ کافی بلنٹ ہوتا اور آپ کو ایک دماغ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ میڈیا یا میڈیا سٹیڈیز کو چوز کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا آپ کا mind اس قابل ہے یا آپ اس چیز کو آگے جا کر سکتے ہیں پھر آپ اس چیز کو چوز کریں اس طرح میں آنے وقت time میں time to time آپ کو ویڈیوز بنا کے یہاں ہمارے youtube چینل پر آتی رہیں گی جس میں میں آپ کو different courses کا scope بتاؤ اور اس چیز جس طرح سے میں آج آپ کو میڈیا کے بارے میں بتاؤ اس کا scope channels کے اندر ہے public relation جو officers ہوتے ہیں government sectors کے اندر ہیں اگر پیمرا کی chis جو چیز آپ کو fascinate کریں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند رہے تو اسے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور جتنا ہو سکتے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ